اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام خواب 360 چینل کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر ایک نئے خواب کی تابیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں کیکڑا دیکھنا تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ خواب دیکھا ہے تو کیا یہ خواب آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا یا برا ثابت ہوگا یا اس خواب کی تابیر کیا ہے یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اپنے اس خواب کی تابیر کو جان سکیں اس کے بعد ناظرین اکرام خوابوں کے اس چینل میں ہم آپ کو تمام خوابوں کی سچی تابیر بتاتے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت آسانی سے مل سکے تو ناظرین تابیر بتانے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند اقسام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سامعین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے شیطان کی طرف سے اور تیسرے نفس کی طرف سے ناظرین جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بہت مبارک خواب ہوتے ہیں اور ایسے خوابوں کی تابیر بھی مبارک ہوتی اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتی ہیں اور ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے نفس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی ذاتی پریشانی میں یا کسی بیماری کی وجہ سے مثلا میدے کا خراب ہونا یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ناظرین خواب کی تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے جو کی حدیث کے مطابق اور علماء کے کتابوں کے مطابق ہے حقیقت کے علم صرف اللہ پاک کی ذات ہو تو چلتے ہیں آج کی خواب کی تعبیر کی طرف اس کے بعد ناظرین اکرام چلتے ہیں ہمارے آج کی خواب کی تعبیر کی جانب تو خواب میں کیکڑا دیکھنا تو اس کی تعبیر کچھ اس طرح سے ہے کہ خواب میں کیکڑا نظر آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ کسی مکار دشمن سے سامنا ہوگا تو ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی خواب کی تعبیر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اس کے بعد ناظرین اکرام یہ خواب آپ کے لئے سچا ثابت ہوگا یا نہیں یہ جاننے کے لئے چلتے ہیں خوابوں کی چند تاریخوں کی طرف سامائین کرام آپ کے سامنے ایک نقشہ پیج کر رہا ہوں جس میں ان تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں خواب سچے ہوتے ہیں اور ان تاریخوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن میں اگر آپ کو خواب آئیں تو ان کے سچ ثابت ہونے کے کوئی امکانات نہیں تو ایک بار اس نقشہ کو ضرور دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مکمل معلومات مل سکے اپنے خواب کے بارے میں تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھیں آٹھ نو دس پندرہ سولہ انیس چھبیس اور تیس تاریخ کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ہے ناظرین چار پانچ گیارہ بارہ سولہ اور اٹھارہ ان تاریخوں کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہے پانچ تیرہ چودہ بیس اکیس پچیس چھبیس اور اٹھائیس اور انتیس ناظرین ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے یعنی کہ ان میں سچائی کے امکانات بہت کم ہیں اس کے بعد ناظرین نیچے لکھا ہوا ہے کہ تیئیس اکیس اور چوبیس ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں لیکن یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف ایک تخمینہ ہے حقیقت کا علم صرف میرے اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈرینز 360 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کے خوابوں کی تعبیریں پہنچتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان